بھارتی ریزر بینک اور کندر سرکار نے نوٹ بندی سے جڑی یا چکاؤں کی سنوائی کر رہے سپریم کورٹ کے سمکشے اپنے اپنے حال افنامے پیش کیے ہیں سپریم کورٹ اس معاملے میں آگامی دو جنوری کو اپنا فیصلہ سنائے گا کندر سرکار نے کورٹ میں پیش کی اپنے حال افنامے میں کہا ہے کہ نوٹ بندی ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا جس پر آر بی آئی کے ساتھ نوٹ بندی سے نو مہینے پہلے فروری دوہدار سولہ میں سلا مشورے کا دور شروع ہوا تھا آر بی آئی نے بھی اپنے حال افنامے میں کورٹ سے کہا ہے کہ نوٹ بندی میں تیب رکریہ کا پالن ہوا تھا اور یہ قدم اس کی ہی انوشنشاہ پر اٹھایا گیا تھا انڈین ایکسپریس اخبار میں پرکاشیت خبر کے مطابق آر بی آئی اور کندر سرکار نے اپنے حال افناموں میں آر بی آئی کے اور سے کی گئی ان آلوچناوں کا ذکر نہیں کیا ہے جن میں بینک کے سینٹرل بورڈ نے سرکار کے ان ترکوں کی آلوچنا کی تھی جن کے آدھار پر نوٹ بندی کو ضروری فیصلہ ٹھہرایا گیا تھا اس کے ساتھ ہی کورٹ کو یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ کندری بینک کی اور سے سرکار کو یہ قدم اٹھانے کے لیے انیوار انوشنشاہ کیے جانے سے پہلے ہی ان آلوچناوں کو درج کرایا گیا تھا بتا دے کہ آٹھ نومبر دوہزار سولہ کو پی ایم نرندر مودی کی اور سے نوٹ بندی کا اعلان کرنے سے کچھ گھنٹے پہلے ہی آر بی آئی نے اپنے اپنے سینٹرل بورڈ کی میٹنگ میں اٹھائے گئے سوالوں کو منٹس آف میٹنگ کے روپ میں آپچارک روپ سے درج کیا تھا پی ایم مودی نے دیش کے نام آٹھ نومبر دوہزار سولہ کو دیئے سندیش میں کہا تھا کہ جو مدرہ اس سمجھ چلن میں ہے اس کا بھشتہ چار سے سیدھا سممند ہے حلف نامے میں بتایا گیا ہے سال دوہزار گیارہ بارہ سے دوہزار پندرہ سولہ کے بھی چلن میں جتنی مدرہ ہے وہ جی ڈی پی کی لگ بگ گیارہ فیزدی ہے ان ریپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا ہے بھارت کا کیش ٹو جی ڈی پی ریشیو گیارہ دشملہ پانچ پانچ فیزدی ہے جو کی امریکہ کے سات دشملہ سات چار فیزدی سے کہیں زیادہ ہے لیکن ان حلف ناموں میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کیش ٹو جی ڈی پی انوپات نوٹ بندی کے بعد تین سال کے اندر ہی نوٹ بندی سے پہلے والے اس طرح پر پہنچ گیا اس حلف نامے میں یہ نہیں بتایا ہے کہ آر بی آئی کے کینڈری بورڈ نے سرکار کے اس ملیشیشر پر شوال اٹھائے تھے نوٹ بندی کے اعلان سے ٹھیک دھائی گھنٹے پہلے شام پانچ بچ کا تیس منٹ پر ہوئی اس میٹنگ میں آر بی آئی کے کینڈری بورڈ نے کہا کہ آرت ویبستہ میں وردی کی جو در بتائی گئی ہے وہ ٹھیک ہے اس کے لحاظ سے کیش انسرکولیشن میں وردی ناماتر ہے انفلیشن کو دھیان میں رکھا جائے تو انتر اتنا زیادہ نہیں نظر آئے گا ایسے میں یہ ترک پوری طرح سے نوٹ بندی کے فیصلے کا سمرتھر نہیں کرتا اس حلف نامے میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ آر بی آئی کے کینڈری بورڈ نے اس ترک پر اپنی پرتگریہ میں کہا تھا جالی نوٹوں کا ہونا ایک چندہ کا وشہ ہے لیکن چلن میں جالی نوٹوں کا مولے چار سو کرول روپے ہے جو کی سترہ لاکھ کرول روپے کے اصلی نوٹوں کی طلع میں بہت زیادہ نہیں ہے کینڈر سرکار نے اپنے حلف نامے میں یہ بھی بتایا ہے کہ نوٹ بندی کا مقصد بے نامی سمپرتی کی سمسیاں دور کرنا بھی ہے جو اونچے مول والے نوٹوں کے ذریعے جمع کی جاتی ہیں اور جو اکثر جالی نوٹ ہوتے ہیں آر بی آئی کے سنٹرل بورڈ نے اس ترک کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ زدہ تر کالا دھن نگدی کے روپ میں نہیں بلکی سونے اور زمینوں کے روپ میں جمع کیا گیا ہے اور نوٹ بندی سے ان سمپتیوں پر بڑا اثر نہیں پڑے گا کے اندر سرکار نے اپنے حلف نامے میں لکھا ہے کہ اس قدم کا ادیش جالی مدرہ کے ذریعہ تنگواد اور ایسی ہی دوسری گتی ویڈیوں کو روپنا تھا لیکن کوٹ کو یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ آر بی آئی کی بیٹھک میں اس بارے میں کوئی چرچہ ہی نہیں ہوئی بیرو دیپورت دستگلائب نیوز